ملیس اتحاد المسلمین نے بھی اس بات کی نمائندگی کی تھی اور ریاست تلہنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے اس تجویز کو خبور کیا اور ایک صدیر کمیٹی کو بنایا تھا صدیر کمیٹی نے تلہنگانہ میں مسلمانوں کے سماجی اقتصادی تعلیمی اور صحت میں روزگار میں غریبی میں ان کا کیا موقف ہے کتنے ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم انگولمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں کتنے باہر ہیں حکومت میں مسلمانوں کے نوکریوں میں کتنا تناسب ہے اور حکومت میں دیگر جتنے محکمہ جات میں ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہے اور سفارشات بھی اس ریپورٹ نے پیش کیے تھے تلہنگانہ کے حکومت کو اس صدیر کمیشن کی ریپورٹ دوہزار سونہ میں اس کو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے بعد اس کمیٹی نے تلہنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ تلہنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیک ورٹ کا کاسٹ ہے مسلمانوں کے اندر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بیک ورٹ کاسٹ سے بھی ان کا موقف کم ہے اور اس ریپورٹ نے کہا تھا کہ تلہنگانہ کے مسلمانوں کو جو مسلمانوں میں بیک ورٹ کاسٹ ہے مسلمانوں پورے مسلمانوں کو نہیں جو مسلمانوں میں بیک ورڈ کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن یا تحافظات ملنا چاہیے اور اس لیے نہیں بلکہ مسلمان ہے اس لیے کیونکہ جو پسماندگی کا بیک ورڈنس کا کرائیٹیریا ہے جو منڈل کمیشن نے اندرہ سانی کے ججمنٹ نے سپریم کورٹ نے کہا اس بنیاد پر مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس ہیں کاسٹ سے ان کو ملنا چاہیے اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے کیونکہ اس کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں ایٹی ون پرسنٹ جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں بیک ورڈ کلاس کی وہ پسماندہ ہیں بیک ورڈ ہیں تو اس کمیشن نے صدی کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن تحافظات نو پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ تک ملنا چاہیے نائن ٹو ٹویل پرسنٹ کے انہوں نے سفارش کی صدی کمیٹی نے جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے معنی کریمی لیئر میں آتے ہیں ان کو ریزرویشن نہ ملے اس کے بھی سفارش کی تو بی سی ای کیٹیگری میں صدی کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو نائن پرسنٹ سے لے کر بارہ پرسنٹ تک ریزرویشن ملنا چاہیے اور ہمارے آئین کی کانسٹیوشن کی آئین کی آرٹیکل ففٹین فور ففٹین فائف اور سکسٹین فور کے تحت ریزرویشن مل سکتا ہے تو صدی کمیٹی نے یہ تمام چیزیں اور کی اور صدی کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس ہیں تیلنگانہ میں اس میں سے صرف تھرٹین پوائنٹ تری پرسنٹ یعنی تیرہ پرسنٹ لوگ صرف میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں اور سولہ فیصد مسلمان کبھی بھی کسی بھی تعلیم ادارے میں شامل نہیں ہوئے یہ ہمارے شیڈول ٹرائپ بھائیوں سے اس کے بعد تیلنگانہ کے مسلمانوں کا دوسرا نمبر آتا ہے اور ساتھی ساتھ صدی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ڈرپ آؤٹ ریٹ میں سب سے زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی تعلیم ترک کرنے کے کئی وجوہات ہیں جس میں سب سے پہلے انہیں کہا کہ ہمارے پاس مسلمان بچے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسوں کی کمی ہے اور اسی لیے یہ بڑی وجہ بنتی ہے کہ مسلمان اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتا اور اس ریپورٹ صدی کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سکسٹی ٹو پرسن مسلمان تیلنگانہ میں نون پکہ گھروں میں نون پکہ ہاؤزز میں رہتے ہیں جو تمام دیگر کمیونٹیز سب سے زیادہ ہے صرف دس فیصد مسلمانوں کو بینک سے لون ملتا ہے صرف پانچ فیصد مسلمان انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں جبکہ ہم آبادی میں تیرہ فیصد ہے اور ہمارے صرف پانچ فیصد بچے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں اس صدی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ سیکیٹریٹ ڈپارٹمنٹ میں صرف سات فیصد مسلمانوں کے پاس دورمنٹ کی نوکری ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ گزیٹڈ آفیسرز مسلمانوں میں خالی ون پائنٹ فور تری پرسنٹ ہے اور فورٹی ٹو پرسنٹ نون گزیٹڈ ایمپلائیز ہے سو اس نے کہا کہ یہ خود آداد و شمار اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آئین کیس کانسٹیٹوشن کی سکسٹین فور کے تحت مسلمانوں کو مسلمانوں میں تلنگانہ میں بیکپورٹ کلاس یا کاسٹ چھو ان کو ریزرویشن مل سکتا ہے اور یہ بھی کہا کہ جو پرسنٹیج یا مسلم او بی سیز جو پبلک سیکٹر میں کام کرتی ہیں وہ صرف تری پائنٹ سکس پرسنٹ ہے اور صرف چار فیصد مسلمان گورنمنٹ پوسٹ پر ہیں اور اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ مسلم ورکرز جو ہے وہ کیجور لیور میں کام کرے کیجور لیور کے طور پر نون اگری کلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ہے مسلمانوں میں چھ بیس ٹوئنٹی سکس پائنٹ فائنٹ پرسنٹ مسلمان ورکرز کیجور لیور کی طور پر جو نون اگری کلچر سیکٹر کو چھوڑ کر کام کرتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے شیڈل کاز بھائیوں کا ٹوئنٹی تری پرسنٹ ٹوئنٹی تری پائنٹ ون پرسنٹ اور شیڈل ٹرائب لوگوں کا ٹوئنٹی تری پائنٹ ایٹ پرسنٹ صرف چار فیصد مسلمان سیلف ایمپلائیڈ اگری کلچر میں اور کیجور لیبر کا آپ کو بتا دی ہوں اگری کلچر ایکٹیویڈز کا تو اس سے تمام باتیں معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے اور بیروسگاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے تو اسی لیے یہ آدھا دو شمار میں پیش آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تیلنگانہ کی حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی کی ریپورٹ ہے اسی لیے میں آج کے اس فنکشن سے تیلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کو جو فور پرسنٹ ریزرویشن مل رہا ہے وہ ناکافی ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کے چیف فنسٹر نے شیڈول ٹرائب کے ریزرویشن ٹین پرسنٹ کیا ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں ہم حکومت تیلنگانہ سے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر روسی اپیل کرتے ہیں اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے صدیر کمیٹی نے کہا کہ نو اور بارہ پرسنٹ کے درمیان ریزرویشن ملنا چاہیے پھر یہ صدیر کمیٹی کی ریپورٹ تیلنگانہ کے بیکورٹ کمیشن کو گئی اس بیکورٹ کمیشن کی ریپورٹ نے اپنے سفارشات میں یہ ریپورٹ تیلنگانہ کی سرکار کو دی کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کو تعلیم میں اور روزگار میں ان کو بارہ فیصر ریزرویشن ملنا چاہیے تو ہم تیلنگانہ کے چیف فنسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صدیر کمیٹی کی ریپورٹ کے تمام سفارشات ان کے آداد و شمار ان کا ڈیٹا ایمپریکل ڈیٹا اس بات کو بتاتا ہے کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورٹ کلاسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہیں اور مسلمانوں میں اٹی ون پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو بیکورٹ کلاسٹ من کا شمار ہوتا ہے ہم تیلنگانہ کے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کو چار پرسنٹ سے بڑھایا جائے یہ ہم کو یہ انصاف کا تقاضہ ہے یہ ریپیزنٹیشن کا تقاضہ ہے یہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ایک طاقت کے طور پر ایک بہت بڑا اقدام ہوگا تو ہم تیلنگانہ کے چیف فنسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کا ریزرویشن جو فور پرسنٹ ہے اس کو بڑھایا جائے ہاں اس میں خانونی لڑائی ابھی لڑی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں چار پرسنٹ کا ریزرویشن کا کونسٹیٹوشن بینچ بنائی گئی ہے اور سپریم کورٹ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو ٹین پرسنٹ ایکنومک بیکر سیکشن ریزرویشن جو موڑی حکومت نے دیا ہے ایکنومک گراؤنڈز کے اوپر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اگر سپریم کورٹ اس کو اب نہیں مالو سپریم کورٹ کیا کرے گا اگر سپریم کورٹ فرض کری اپنے فیصلے میں اس کو پھیڑ کرتا ہے تو ففٹی پرسنٹ کو انکراز کر رہے تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جب حکومت نے صدیر کمیٹی کو منایا صدیر کمیٹی کی سفارشات ہے اور پھر تیلنگانہ کے بیکورٹ کمیشن نے بھی اس کی سفارش کی ہے ہم تیلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں میں جو وہ اٹی پن پرسنٹ لوگ جو بیکورٹ کاس کے ہیں ان مسلمانوں کو چار پرسنٹ سے ان کا ریزرویشن بڑھایا جائے چاہے وہ نو ہو یا بارہ ہو مگر چار پرسنٹ نامناسب ہے ہمارے لیے نا کافی ہے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے اور ساتھی ساتھ میں اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں تیلنگانہ کے چیش منسٹر سے کہ ہمارے دلیب بھائیوں کا ریزرویشن بھی وہ ففٹین پرسنٹ سے سیونٹین پرسنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی آبادی ان کا پاپولیشن بڑا ہے تو تیلنگانہ میں جو ہمارے او بی سی بھائیوں کا ریزرویشن ہے وہ خریف ففٹی پرسنٹ ان کی آبادی ہے تھٹی سیون پرسنٹ ان کو مل رہا ہے تو ہم تیلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کا ریزرویشن چار پرسنٹ سے بڑھایا جائے ہمارے شیڈول کاز بھائیوں کا ریزرویشن پندرہ سے سترہ فیصد کیا جائے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کی حکومت نے شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن ٹین پرسنٹ کیا ہے ففٹی پرسنٹ کی سیلی کو کراس کرنا ہے اگر ہم یہ سب کرتے بھی ہے تو سکسٹی سکسٹی فور پرسنٹ ہوگا جبکہ تیملناڈو میں سکسٹی نائن پرسنٹ ہے اور نورتیز کے دو تین سٹیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ اہم ڈیمانڈ ہے منلس اتحاد المسلمین کا ہی نہیں بلکہ تیلنگانہ کے سب مسلمانوں کا تیلنگانہ کے ان لوگوں کا ہی بھی مطالبہ ہے جو انصاف پسند ہیں جو چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں یہ کمزور تفاق کو ان کا حق ملے تو یہ منلس اتحاد المسلمین چیف فنسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور چار پرسنٹ کا جو ریزرویشن کا کیس چل رہا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ کی حکومت کو ایک بہترین خانونی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے سینئر وقلاؤں کو رکھ کر وہ چار پرسنٹ کی لڑائی ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا پاس جو امپریکل ایویڈنس ہے اس کو اگر ہمارے وقلاء جو مجھ سے زیادہ خابل ہیں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے ہم سپریم کورٹ کو بتا سکیں گے کہ سمیدھان اور آئین کے آرٹیکل ففٹین اور سسٹین کے تحت تیلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکپورٹ کلاس ہیں ان کا ریزرویشن کے لیے یہ یہ بہت ضروری ہے تو یہ چند گزارشات مجھے کہنا تھا اور انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اس بات کو حکومت کے پاس بھی جا کر ہم نمائندگی کریں گے چار پرسنڈ کی خانونی لڑائی تو لڑی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں مگر یہ چار پرسنڈ تیلنگانہ کے مسلمانوں کی لیے ناکافی ہے ہم تیلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری خانونی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کر خانونی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے تیلنگانہ کے مسلمانوں کے چار فیصد کے تحافظات کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ تیلنگانہ کے مسلمان جو بیک پورٹ کلاس میں ان کا ایٹی ون پرسنٹ ہے وہ تیلنگانہ کو مضبوط بنائیں گے تیلنگانہ میں سماجی انصاف ہوگا اور ہمارا ملک بھارت ایک طاقتور ملک بنے گا بہت بہت شکریہ